بانی پی ٹی آئی تین ہلکوں سے الیکشن لڑیں گے سابق چیئرمن پی ٹی آئی میاں والی لہور اور اسلام آباد سے الیکشن لڑیں گے اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفت کو کرتے ہوئے بیریسٹر گوھر خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عام انتخابات میں حصہ ضرور لیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں آٹھ فروری کو الیکشن ہو بیریسٹر علی زفر بولے شفاف الیکشن نہ ہونے سے جمہوریت کو نقصان ہوگا امیدواروں کو ہدایت دے دی ہے کہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیں کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے روکنا غیر جمہوری عمل ہے امید ہے الیکشن کمیشن اس پر کاروائی کرے گا جو کارکنان جیلوں میں ہیں اور جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو سو فیصد ٹک ٹے ملیں گی جیل میں ہیں جنہوں نے اپنی سزائیں کاٹ رہے ہیں یا جو جو بیلز پہ نہیں ہیں اور جو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اس مشکل وقت میں پی ٹی آئے کے لیے ان کو تو ہنڈرڈ پرسنٹ ٹکٹس دیے جائیں گے باقی بھی تقریبا تقریبا ٹکٹس کی کنفرمیشن ہو چکی ہوئی ہے اور وہ بھی انشاءاللہ جلد اناؤنس ہو جائیں گے لیکن ڈومینیشن پیپر سے فائل کرنے سے روکنا یہ جمہوری عمل نہیں ہے یہ فری این فیر الیکشن صاف شفاف الیکشن کرانے کے ایک طرح سے اس کو ٹیپرڈائز کر دیتا ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے جمہوریت کو بہت بڑا نقصان پہنچاتا ہے امید یہ ہے کہ ہم جب ہائی کورٹس میں جائیں گے تو ہمیں یہ جلد سے جلد اس کا ایک فیصلہ مل جائے گا تاکہ اس قسم کے معاملات نہ ہوں اور الیکشن کمیشن سے بھی اتجا ہے کہ اگر وہ سن رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر ایکشن دے تو پھر اس کے اوپر ایکشن دے